اسلام علیکم دوستوں امیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے مینسٹی اور ڈیفنس کے جانب سے نیو ویکنسیز کے انانسمنٹ کی گئی ہے جو کہ تقریبا ساڑھے تین سو اسامیہ ہیں اور ان ویکنسیز میں گریڈ ایک سے گریڈ سطح تک کے مختلف ویکنسیز ہیں جس پہ آپ میڈل سے ماسٹرز تک کی تعلیم کی بنیاد پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سی ویکنسیز ہیں کیا کرائیٹیریا ہے تمام تفصیلات آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ دیلی بیسز پہ انانس ہونے والی جوز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیادی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو منسٹری اور ڈیفینس کے جانب سے پبلیش ہونے والی ایڈوٹیزمنٹ آپ کی سین میں موجود ہے سب سے پہلے ویکنسی ہے اسسٹرن ڈائریکٹر کی گریڈ ہے بیس سیونٹین سیکنڈ کلاس سے گریڈ سی آپ کے پاس ماسٹرز ایم اے یا ایم سی ہونا چاہیے یہاں پر سولہ سالہ ایڈوکیشن ایچ سی ریکنائیز ویڈیسٹری سے ہونا لازمی ہے بائی سے پینترس سالہ دیکھ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ٹو بے ویکنسی ہے ٹریفک اینلیس سپروائزرے کی گریڈ ہے بی ایس سکسٹین گریڈیویشن تعلیم آپ کے پاس ہونے چاہیے فرز ڈیویزن کے ساتھ بیس سے تینتیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تین اسامیہ ہیں اگلی ویکنسی ہے سب ڈیویزن آفیسر بی اینڈ آر گریڈ ایس کا بی ایس سکسٹین بی ٹیک تعلیم آپ کے پاس ہونے ضروری ہے بی ٹیک آنر سیوی ٹیکنالوجی کے اندر یا پھر آپ کے پاس ڈبلومہ کے ساتھ پانچ سالہ تجربہ ہونا لازمی ہے بیس سے تینتیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پنجاب کوٹے پر ایک آسامی ہے چارج نرس کی بھی کینسی گریڈ اس کا ہے سکسٹین ریجسرڈ نرس آب ہونے چاہیے پاکستان نرسنگ کانسل سے مرض حضرات کے لیے ایک سالہ کوڈ سٹیفیکٹ آ کے پاس نرسنگ ہونے چاہیے یا میٹ وائفری کے اندر ہونے چاہیے بیس سے تینتیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں چھے آسامی ہے اس کے بعد بھی کینسی ہے اسیسٹین کی گریڈ ہے بی ایس 15 تعلیم آپ کے پاس گریجیوشن ہونا ضروری ہے کم سے کم 30 وٹ پر منٹ آپ کی انڈیس ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے کمپیوٹر کے والے سے نوہاں ہونی چاہیے سیلیکشن کے بعد چھے وی کا بیس ایٹی کورس آپ کو کرنا ہوگا ایم ایس آفیس کا اٹھارہ سے تینتیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دس آسامیہ ہیں نمبر سکس پہ ویکنسی ہے سب اسپیکٹر کی گریڈ ہے بی ایس 14 تعلیم آپ کے پاس چودہ سالہ گریجیوشن ہونا ضروری ہے یا پھر اس کے برابر آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویڈن کے ساتھ اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سیونٹس سکس کی ویکنسی ہیں اس کے پاس ویکنسی ہے سکورٹی سب اسپیکٹر کی گریڈ ہے بی ایس 14 گریجیوشن تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے فرس ڈیویڈن کے ساتھ اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل سکس سیونٹسی ہے نمبر ایٹو بیکنسی ہے ٹریفک اینلیس کی گریڈ ہے اس کا بی ایس 14 گریجیوشن تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے برابر تعلیم ہونا ضروری ہے ٹوٹل اس اس کے پاس سب دیویڈن آفیسر کی گریڈ ہے بی ایس 14 بیٹیک پاس آپ کے پاس ہونی چاہیے الیکٹیکل ٹیکنولوجی سے کم سے کم دو سالہ پریکٹیکل ایکسپیرنس ہونا چاہیے فیلڈ کے حوالے سے دو اس کی اسامیہ ہیں ٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پاس بیکنسی ہے ٹیکنیشن کی گریڈ ہے بی ایس 14 دس اس کی اسامیہ ہیں آپ کے پاس ڈبلومہ ہونا چاہیے ٹیلی کمیونکیشن کے اندر الیکٹونکس کے اندر الانانٹیکل انجیننگ کے اندر یا پھر اسی ریلیٹی سبجیک کے اندر اور پانچ سالہ زیادہ پر آپ کے پاس فیلڈ کے حوالے سے ہونا ضروری ہے یا پھر آپ میٹرک کی بیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ سابقہ فوجی ہیں پانچ سال آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے اس کے پاس بیکنسی ہے اپر ڈیویڈن کلر کی گریڈ ہے بی ایس گیارہ انٹرمیٹر تعلیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے فورٹی وٹ پر میرٹ آپ کے ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے کمپیٹر کے حوالے سے نوہا ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک مردو خواتین اپلائے کر سکتے ہیں پانچ اسامیہ ہیں نیکس بیکنسی ہے سپر ویڈر کی گریڈ ہے بی ایس گیارہ ڈیپلومہ آپ کے پاس تعلیم ہونا ضروری ہے ٹیلی کمیونکیشن کے اندر الیکٹونکس ایرانانٹیکل انجیننگ کے سبڈیک اور تین سال ہے آپ پہ پاس پریکٹیکل ایکسپیننس ہونا چاہیے دو اسامیہ ہیں اس کی اٹھارہ سے تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی کیسی ہے سب انجینئے کی گریڈ ہے اس کا بی ایس گیارہ ڈیپلومہ آپ کے پاس ٹیلی کمیونکیشن ایرانانٹیکل انجیننگ میں ہونا چاہیے دو سال ایکسپیننس آپ کے پاس فیل کے والے سے ہونا چاہیے ایک اسامی ہے نمبر فیفٹین پہ بیکنسی ہے درافٹین کی گریڈ ہے بی ایس گیارہ میٹرکی آپ کے پاس ہونے چاہیے سیٹیفیکٹ کورس میک آپ کے پاس ہونے چاہیے درافٹمنشپ کے اندر کسی بھی رکھنائیت ادارے سے اور دو سال ایکسپیننس آپ کے پاس فیل کے والے سے ہونا دروری ہے ایک اسامی ہے جو کہ بلوشستان کوٹے پہ ہے نمبر سکچین بیکنسی ہے سیگورٹی اسسٹنس سب اسپیکٹر کی گریڈ ہے بی ایس نائن گریجویشن تعلیم آپ کے پاس ہونے چاہیے چودہ سال ایجوکیشن اس کے اندر ہونا دروری ہے سیکنڈ ڈیوین کم سے کم آپ کی ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چودہ اس کی اسامی ہے اگلی بیکنسی ہے ایل ڈی سی کی گریڈ ہے بی ایس نائن میٹرک تعلیم اور کم سے کم تھاٹی بٹ پرمیٹ آپ کے ٹائپنگ سپیڈ کمپیٹر کے والے سے لٹریسی ہونا دروری ہے پچاس اس کی اسامی ہے پورے پاکستان سے اب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگلی بیکنسی ہے اپریٹر سپیشل کی گریڈ ہے بی ایس نائن انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس فضلی بیجن میں ہونا چاہیے یا پھر میٹرک آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ سابقا فوجی ہیں اور پانچ سال ایکسپیرنس آپ کے پاس ٹرافیک انیریسیز کا ہونا ضروری ہے پورٹر اس کی پورے پاکستان سے بتیس اسامی ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بیکنسی ہے ٹیکنیکل مانٹرنگ سٹاف کی گریڈ ہے اس کا بی ایس نائن گریجویشن یا اس کے برابر تعلیم ہونی چاہیے آپ کے پاس سیکنڈ ڈیویجن کے اندر اور آپ نے جرنالیزم پاکستیڈیس ہسٹری و لیٹریچر انگلیش اردو ایس اوپشنس سبجک آپ نے پڑے ہوئے ہوں اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک اسامی ہے سیکورٹی سپروائیڈر کی بیکنسی ہے نمبر ٹوینٹی پہ گریڈ ہے بی ایس سیون انٹر میڈر یا اس کے برابر تعلیم آ کے پاس سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ ہونا ضروری ہے بائس ٹوٹرز کی اسامی ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بیکنسی ہے لیڈی ریسپشنس کی گریڈ اس کا بی ایس سیون تعلیم آپ کے پاس انٹر میڈر ہونی چاہیے انگلیش لکھنا پڑھنی آتی ہو اور بولنی بھی آپ کو فلینٹی آنی چاہیے کمپیوٹر کے اوالے سنوہا ہونا ضروری ہے بلوشستان گوٹے پہ ایک اسامی ہے اس کے بعد بیکنسی ہے سائٹ سپروائیڈر کی گریڈ ہے بی ایس سیون ڈیبلوما آپ کے پاس سیبل میں ہونا چاہیے اس سن رولوں کے گوٹے پہ ایک اسامی ہے نمبر تیس پہ بیکنسی ہے وائر مین کی گریڈ ہے بی ایس سکھ اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک اسامی ہے الیکٹرکل کام آپ کو آنا چاہیے پانس سالہ ضرور ہونا ضروری ہے اس کے بعد بیکنسی سپیشل سچاف کی گریڈ ہے بی ایس فائف دو اسامی ہے انٹر میٹر تعلیم ہونا ضروری ہے کمپیوٹر کے حوالے سے آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہے اور کسی بھی ٹریڈ میں آپ کے پاس تجربہ ہونا ضروری ہے کمپیوٹر کے نو ہوا ہے تو آپ کو ترجی دی جائے گی اس کے بعد بیکنسی ہے ڈرائیور کی گریڈ ہے بی ایس فور اٹھارہ سے پیتس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تیرہ اسامیہ ہیں آپ کے پاس وائلیڈ ڈرائیوئنگ لیسنس ہونا چاہیے الٹی بی ٹریفک کاماننگ کے واضح ساتھ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہے کام کا دو سالہ تجربہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے نمبر ٹونٹی سیس پہ ویکنسی ہے نائب کارسید کی گریڈ ہے بی ایس ون چودہ اسامیہ ہیں میٹرک آپ کے پاس تعلیم ہونا ضروری ہے موٹ سیکر کا ٹرائیورنگ لیسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر ٹونٹی سیون پہ ویکنسی ہے لاسکر کی گریڈ ہے اس کا بی پی ایس ون پیمی پاس تعلیم ہونا ضروری ہے ودن اٹھانے کے لیے آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تین اسامیہ ہیں اس کے بعد ویکنسی ہے مالی کی گریڈ ہے بی ایس ون دو اسامیہ ہیں میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس تعلیم مڈل ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں دو سالہ تجربہ آپ کے پاس مالی کے حصے سے کام کرنے کا ہونا چاہیے ٹونٹی ریم پہ ویکنسی ہے کک کی گریڈ ہے بی ایس ون ایک اسامی ہے میٹریس تظار tremہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کھانے پکانے کے اوالے سے تیم سالہ تظربہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے باتے کی تظارہ حید یہ ہے میس ویٹر کی چار عصارمی آنے Now میٹریس ت hiss Colour suivم اور کب سے کم دو سالہ تظارہ تظارہ آپ کے پاس کام کرنے کا ہونا چاہیے سینٹی ورکر کی ویٹیسی ہے پرمatlیس اہلہ پاس تظارہ دولہ نہ کرنے کے اچھے لالے میں کام کرنے کا تظارہ پاس ہونا چاہیے ان ویکنسیز میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ پانچ ستمبر دو دار بائی سے آپ نے صرف آن لائن اپلائے کرنا ہے ایسے گرائی سیکشن کے اوالے سے تمام ڈیٹیلز یہاں لکھی بھی ہے ویڈیو پاوز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اپلائے کرنے کے طریقے کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں recruitment.com.pk پہ جا کے اپنے اپلائے کرنا ہے بائی ہند اپلائے کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ بی ایسی 17 کے لیے اپلائے کرنے ہیں تو 14 سو روپے کے آپ نے فیز جمع کرانی ہے اگر آپ بی ایسی سات سے لے کر بی ایسی 16 تک لیے اپلائے کرنے ہیں تو ساڑھے 800 روپے اور اب بی ایسی 1 کے لیے اپلائے کرنے ہیں تو 500 روپے آپ کو ڈپولٹ کرانے ہوں گے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے والے سے ہم آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے رہتا ہوں اپلائے کرنے کے لیے ویبشت فولیں گے recruitment.com.pt ہے یہاں پہ آئیے کہ ایڈورٹیزمنٹ پڑھنا چاہے جو بھی آپ کو دکھا تو یہاں کلک کر دیجئے گا فارم فل کرنا تھا آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آجیں کہ یہاں پہ اپنا نمبر لکھے گا دوبارہ نمبر لکھنے کے بعد پاسفورٹ لکھے گا اپنا آپ نے موبائل نمبر سلیک کرنا ہے جو بھی آپ کا موبائل نمبر اس کے کے بعد آپ سائن اپ کر دیں گے سائن اپ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے گا آپ سائن اپ ہو گئے اس کے بعد آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پوست لیک کرنی ہے اپنی ڈپولٹ سلیب آپ نے پرنٹ کر لینی ہے اور آن لائن اپنے اپنے کسی بھی کارڈ سے فیس جمع کر آجنی ہے آپ ایڈی پیسہ جیس کے جو پیسہ ٹی سی ایس 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 پرس کورجر سے بھی جمع کر آسکتے ہیں پانچ سپتمبر دوستوں یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو منسٹری ڈیفینس میں آنے لی جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید کوئی سوال تو مجھ سے کمیٹ باس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب کر لیں تھینکیو سو مچ پور واتجنگ آئے ویڈیو